اپنی بات شروع کرنے سے پہلے کچھ بیسک اور یونک باتیں آپ کو بتاتا چلوں جب کسی شخص کا دلزنگ آلود ہو جاتا ہے آنا والی بات اس کے اندر آ جاتی ہے پھر وہ اچھی بات قبول کرنے سے معروم ہو جاتا ہے لاکھ کوشش کہہ کہ وہ اچھی بات قبول کر لے ایسا نہیں ہوتا ہے ہاں بھئی ایسا ہے کی نہیں؟ ایسا ہے کی نہیں؟ اور یوں کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ ہماری ہر بات آپ کو اچھی لگے اور بڑوں کی ہی باتیں سنی جائے چھوٹوں کی نہ سنی جائے بھئی ذات کو نہ دیکھیں قد و قامت کو نہ دیکھیں بلکہ بات کو دیکھیں کی باتیں کن کی ہو رہی ہیں اگر اچھا لگے تو عمل کرنے کی کوشش کرے اور پھر لوگوں تک بھی پہنچائے پسند آئے تو لاکھ بھی کر دیں اب میں پوائنٹ پہ آتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے اللہ کے نبی کے حجرت سے پانچ سال پہلے سرداران قرش کی ایک جماعت جس میں ولید بن مغیرہ، ابوچل بن حشام، عاس بن وائل، عاس بن اسود اسود بن عبدیغوس، اسود بن مطلب، زمعہ بن اسود بڑے بڑے لیڈران اس میں شامل تھے وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اتراتی ہوئے کہا کہ اے محمد آج چودہویں چاند کی چاندنی رانت ہے اگر تو واقعہ سچا ہے اور اللہ کا رسول ہے پیمبر ہے تو پھر اس چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا تو پھر تم ایمان قبول کروگے ان لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں چاند کے در بھی اشارہ کرتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے ایک ٹکڑا کوہ صفا کی طرف چلا جاتا ہے اور دوسرا ٹکڑا کوہ مروہ کی طرف چلا جاتا ہے وادی مکہ کے تمام لوگوں نے اس واقعوں کو دیکھا اور چاند کے دو ٹکڑے ہونے کو بھی دیکھا جب ان سے بات کہیں گئی بھائی اسلام قبول کرو تو پھر وہ بحث و مباحثہ پہ اتر آئے کیونکہ اس کا دل زنگ علود تھا اور اسلام کی حقانیت وہ لینے کو تیار نہیں تھے اللہ کے نبی کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھے کیونکہ ایک طرف اس کے اندر آنا والی بھی بات تھی تو پھر وہ بحث و مباحثہ شروع کر دیئے کہ نہیں محمد نے جادو کر دیا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے اگر محمد نے جادو کیا ہے تو پھر مکہ کے اندر کے لوگ ہی صرف اس کو دیکھیں گے اگر یہ جادو نہیں ہے تو مکہ کے باہر کی لوگ بھی اس کو دیکھیں گے اور پھر ان لوگوں نے ایک قافلہ کو بھی سرحد مکہ سے باہر لوگوں میں اس بات کی تحقیق کیلئے بھیجا گیا جب وہ قافلہ پہنچا لوگوں میں تحقیق کی اور پوچھا گیا لوگوں نے کہا کہ واقعتاً میں نے اس کا مشاہدہ کیا اور دیکھا بھی ہے تو پھر ایک بڑی تعداد اسلام قبول کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرب با اسلام ہو گئے لیکن بات وہیں آتی ہے کہ جس کا دل زنگ علود ہوتا ہے اور انہ والی بات آتی ہے پھر اسے توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اچھی بات قبول کر لے تو میرے بتانے کا مقصد تو مطلب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں سائنس کتنا بھی جہاز بنا لے اور کچھ بھی بنا لے لیکن اسے یہ بات نہیں پڑھ لے پڑے گی کہ چاند دو ٹکڑی کیسے ہو سکتا ہے بھائی یہ اللہ اور اللہ کی نبی کا معاملہ یہ موجزہ ہے ہمارے نبی کا دنیا کے اندر ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا تھا جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آیا یہ دنیا کا سب سے عجیب موجزہ ہے اور عجیب واقعہ ہے آج کا انسان اگر اس بات کو سوچنے لگے تو وہ حرام ہو جائے گا اور اس کے حرام سے بھی یہ بات بالتر ہے تو کہنے کا مطلب منشاہ یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتنے بااخلاق ہیں بااخلاق ہے اور باسیرت ہیں اور باکمال ہے باچمال ہے اللہ نے ان کو احسا مقام دیا ہے ہمیں اللہ کی نبی کی امت میں پیدا کیا ہے بھائی ہمارا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے تو ہم اپنے فرض کو سمجھیں اور اسے انجام دینے کی کوشش کریں